ناظرین دریائے نیلم میں جیپ گرنے سے ڈوبنے والے لاہور کے علاقے اجرا کے رہائشی ساتھ نوجوان جو ہیں ان کی تلاش کے لیے وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی خصوصی ٹی میں دریائے نیلم پہنچ چکی ہیں اور ریسکیو کے جو ڈائیورز ہیں وہ نوجوانوں کی انہوں نے تلاش جاری رکھی ہوئی ہے اور یہ افسوسناک حادثہ وادی نیلم کے علاقہ پھل وائی میں جیپ حادثے کا شکار ہوئی اور وہاں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور کا علاقہ اجرا سے تعلق رکھنے والے گیارہ کزن جو ہیں ان میں سے دو سگے بھائی شامل تھے اور ایک نوجوان گلفام کی اگرے ہفتے شادی تھی اور ایک نوجوان نے اپنی بیوی سے یہ کہہ کر جو ہے وہ نکلا تھا کہ اس بار دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں اور اگلی بار دونوں ساتھ جائیں گے مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس حادثے کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انتہائی خطرناک روڈ پر ایک جیپ میں پندرہ افراد کو کیوں سوار کیا گیا جیپ کے اندر پندرہ افراد کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی درائیور پیسوں کے لالچ میں اس قدر اندہ ہو گیا کہ اس نے اپنے اور دیگر چودہ افراد کی زندگی کی بھی پروان نہ کی اور یہ حادثہ پیش آ گیا ناظرین وادی نیلم میں سیاہوں کی جیپ دریہ میں گرنے سے دس افراد جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے جن میں سے دو کی جو لاشیں تھیں وہ تلاش کی گئیں جس کے بعد مزید ریسکیو آپریشنز کیے گئے جو زخمی افراد تھے ان کو ہسپتالوں میں بھی منتقل کیا گیا اور اب جو لیٹس اس میں نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ افراد جو ہیں ان کی تلاش جاری ہے یہ جو ڈوبنے والے ہیں ان میں سگے بھائی بھی شامل ہیں اور کزن تھے اور یہ تمام افراد لاہور کے علاقہ عشرا کے جو ہیں وہ رہیشی تھے جیپ کو حادثہ بلائی وادی کی تحصیل کے قریب بھلوائی کے جو ہیں وہ مقام پر پیش آیا جس کے نتیجے میں دریا میں ڈوبنے والے دس میں سے آٹھ افراد جو ہیں ان کی لاشوں کی تلاش جاری تھی جس کے بعد اب خبر کچھ یوں آ رہی ہے کہ سات افراد جو ہیں ان کی تلاش جاری ہے دو جو ہیں لاشیں جو ہیں وہ نکال لے گئی تھی جبکہ پولیس کے مطابق جو ہے وہ چودہ افراد سوار تھے پولیس جو ہے وہ رپورٹ یہ کرتی ہے کہ چودہ افراد سوار تھے جن میں سے بارہ سیاہ تھے اور جو ڈرائیور سمیت دو مقامی افراد جو ہیں وہ شامل تھے حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد جو ہیں انہیں طبعی امداد کے لیے اسپطال جو ہیں منتقل کیا گیا جہاں انہیں جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ فرہام کی گئی پیرامیڈکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی جانب سے دریائے نیلم کی تیز موجوں کی نظر ہونے والے سات افراد کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پہ جانے والوں کے زندہ بھجانے کا امکان جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ حادثے کا شکار ہونے والی جو جیپ ہے وہ گہرائی جو کافی گہری کھائی تھی اس سے جو ہے وہ نیچے گر کر دریائے نیلم میں جا لگی تھی اور توبت سے واپس آنے والی جیپ کو حادثہ قریب رات ساڑھے آٹھ بجے جو ہے وہ پیش آیا تھا اور جو ریسکیو کے ڈائیورز ہیں وہ وزیراعلا پنجاب جو ہیں محسن نکوی ان کی ہدایت پر اس وقت وہاں پر ریسکیو آپریشن میں جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اور اس وقت دریائے نیلم کی قریب جس جگہ پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا وہاں پر اس وقت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے مزید ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اس حادثے سے متعلق ہم آپ کو پل پل کی جو خبر ہے وہ اسی طرح اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ حادثہ کیسے پیش آیا اور اس حادثے میں اب تک کی کیا صورتحال ہے مزید آپ کو اس سے اگاہ کرتے رہیں گے لیٹس اس خبر سے جڑی ہوئی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی اس سے اگاہ کرتے رہیں گے کہ ریسکیو آپریشن وہ کہاں تک پہنچا ہے ریسکیو آپریشن سے متعلق آپ کو ہمارے اسی چینل پر آپ کو اس سے اگاہ کریں گے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں فیل وقت کے لیے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ